ایسی زور کی نماز ٹھیک وقت ختم ہونے تک یا وقت ختم ہونے کے ایک یا دو منٹ بعد تک مکمل کی تو کیا فرضی ہو گئی اب یہ اثر کا وقت ٹھیک ختم ہو گیا اور اس وقت اثر کی نماز شروع کر دی تو گنجائش ہے یہ ختم ہو کے بھی پڑھ لی تو بس نماز ہو جائے گی لیکن گناں ملے گا میرے چچا نے مجھے کاروبار میں لگانے کے لیے کچھ رقم دی میرے مانگنے پر نہیں مگر یہ بول کر کہ میرا یہ سرمایہ اور میں کوئی کام نہیں کر سکتا کسی غیر کو ایتہ لمبا سوال میں نے بارہا کہا کہ میرے لیے آپ کے پیسے ہوں گے ہی صاحب آپ کو حصہ کا پروفٹ دے سکوں کیا میں چچا کو بینہ حساب کہ کوئی بھی نا 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 سوال لمبا ہے تو میں جواب بزا دیتا ہوں اس سے سوال سمجھ جائیں گے کاروبار میں جتنی رقم چچا نے انویس کی یا آپ نے چچا کے ساتھ انویس کی تو یہ ضروری ہے کہ اس رقم پہ یعنی وہ رقم تو مکس ہو جاتی ہے نا تو ٹوٹل کاروبار میں جتنی پرسنٹیج ایک شریک کی لگی ہوئی ہے تو اس کو اس پرسنٹیج کے حساب سے آپ پروفٹ دیں گے تیہ کر لیں کہ آپ کے جیسے تین لاکھ کا کاروبار ایک مثال ہے چچا کے ایک لاکھ روپے لگ گئے تو جتنا پروفٹ ہوگا تین لاکھ پروفٹ ہوا تو اس کا مطلب ایک لاکھ اس ایک لاکھ پہ ہوا اور دو لاکھ اس دو لاکھ پہ ہوا اگر تین کے بجائے چھے لاکھ پروفٹ ہوا ہے تو ایک لاکھ پہ دو لاکھ کمائے ہیں یہی ہو گیا نا تو یہ ریشو نکالی جائے پھر یہ بتایا جائے کہ آپ کی رقم سے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں سے اتنے فیصد میرا اتنے فیصد آپ کا وہ جو بھی تیہ کر لیں اس طرح سے جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہے مفتیزہ میری عمر بیس سال ہے میری تنخواہ بیس ہزار ہے میں برائی سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں پر میرے گھر والے انکار کر رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں گھر والے کبھی بھی کسی کے نہیں مانتے آپ اگر بیس ہزار میں آپ کو کوئی رشتہ مل جاتا ہے تو آپ کر کے بتا دیں کہ اببہ میں نے شادی کر لی ہے سمجھتے ہو اببہ ماریں گے کھا لیں اببہ کی مار تو سواب ملتے ہیں اببہ کی مار کھانے سے بہت ایک اور شادی ہو جائے گی اس برکت سے آپ کی جو اببہ کی ماروں کو برداشت کرتا ہے ہم نے اببہ کی سے مار کھائی ہے برداشت کیا اللہ نے ہماری اتنی شادیاں کرا دی الحمدللہ اگر ہم برداشت نہیں کرتے اببہ کو معاذ اللہ آگے سے جواب دیتے تو پھر نہیں ہوتی ہماری اببہ کی مار تو کھایا کرو یار آرڈر پہ اس کا تو بڑا سواب ہے اس سے بڑی ترقی ہوتی یہ درجات بلند ہوتے ہیں غیرت مند لوگ کھاتے ہیں اببہ سے مار بے غیرت آدمی ہوتا ہے اببہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ماروں گا تو آگے سے جواب نہ دے دے کہیں ہیں سمجھتے ہو باقی اببہ ایسا نہ ہوگی آج کے بعد سے مار پیٹ شروع کر دیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ غیرت مند اولاد کہتی ہے اببہ کو جب چاہیں ہاتھ اٹھا لیں اببہ کوئی اتھارٹی ہس ہس کے مار کھاتے ہیں اببہ سے کہتے ہیں یار باپ ہے اس کے ہماری کیا ہو کھات باپ کے سامنے ہمارے ایک استاذ کو ان کی والدہ نے تھپڑ مارا ہے ایسے ہس ہس کے سنا رہے تھے میری امہ کو غصہ ہے مجھے کیچ کے تھپڑ لگا دیا میں نے کہا غیرت مند ہے ہس ہس کے سنا رہے ہیں بے غیرت آدمی ہوتا کہہ رہی میری مان ہے یار میرے کوئی اس عمر میں تھپڑ مارا ہے یہ بے غیرت ہونے کی علامت ہے کیا خیال ہے مفتی صاحب اگر ہاتھ اور پاؤں کے بال پسینے کی وجہ سے چوبتیں ہوں یا پھر بہت زیادہ بڑے ہوگئے تو کٹنا جائز ہے اگر اسی وجہ سے کٹ رہا ہے پھر تو جائز ہے کوئی اور اگر بل پاس کروانے کے لیے کٹ رہا ہے تو پھر جائز نہیں مولوی صاحب اگر مزد میں نماز نکل لی ہو تو بھاگ کر جانا صحیح ہے نہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے مفتی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو تیہ ہے کہ بارہ ربی الاول ہے لیکن ولادت تیہ نہیں ہے نہ بارہ تاریخ نبی کی وفات کا دن ہے نہ نبی کی ولادت کا دن ہے یہ ٹوٹل گڑاوہ دن ہے نہ اس کا ولادت سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا وفات سے کوئی تعلق سمستے ہوگی نہیں سمستے شادی کی ضرورت ہے عمر بھی چھبیس سال ہو گئی ہے تخصص بھی کر لیا ہے والدین کہتے ہیں ابھی مزید پڑھو ابھی شادی نہیں کرنی ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی اور تعلیم کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھ لیا گیا اور بھئی شادی بھی کرو تعلیم بھی کرو اس میں کون سا ایسی بات ہے بیوی آ کے کیا تمہیں کتاب سے روک دے گی وہ یہ میری کھوپڑ میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں سب سے مشکل پڑھائی ہے یا جہاد بولو نا میدان جنگ میں لڑنا زیادہ مشکل ہے صحابہ تو میدان جنگ میں لڑتے تھے ملکوں کے ملک فتح کر رہے تھے وہ شادیوں سے نہیں رکے حالانکہ مجاہد جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اس کو تو اتنے خطرات کے شہید ہو گیا معذور ہو گیا گرفتار ہو گیا اس کے تو زیادہ مسئلے ہیں پڑھائی تو آپ نے گھر میں بیٹھے کے کتاب لے کے پڑھنا ہے تو یہ دماغ سے نا یہ نکالو دونوں کام ساتھ ساتھ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کی برائیوں سے بجھا ہوگئے بہت ساری اور آپ کی سوچ مرتقض ہو جائے گی کہیں اس معاشقہ ہو گیا یونیورسٹی میں تو پڑھائی گئی تیل لینے سمجھتے ہو نا معشوقہ کے چکر میں وہ بلیاں ستاتی ہیں اور چوہے کدرت کے دیکھتے ہیں یہ سارے شہر و شہری شروع کر دے گا تو اس لیے بھائی جتنے بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں شادی کے بعد انہوں نے بہت زیادہ علم میں ترقی کی ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھو میں الحمدللہ اللہ مجھ سے کتنے کام لے رہا ہے نا ٹوٹے پوٹے جتنے میرے کام ہو رہے ہیں سلاب زدگان کے لیے پورے ملک کا دورہ کر کے آیا میرے بیانات ہیں تفسیر کے لیکچر ہیں دارو لفتہ میں الگ ٹائم ہے جامعہ ترشید میں الگ میں حدیث کا گھنٹہ لے رہا ہوں وہاں پڑھا رہا ہوں اس کے لیے بھی پہلے سٹیڈی کرنی پڑتی ہے بہت سارے مسائل ہیں بچے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں سارے کام ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں کوئی کام کسی وجہ سے رکھتا نہیں ہے سمجھتے ہو اور اگر کہیں پہلے یہ پھر یہ تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا تو اس لیے امبہ اببہ کو اللہ ہدایت دے یار پتہ نہیں کیا ہوگیا یلو بھائی خواتین جو لڑکیاں کی یونیورسٹیوں میں نے کہنا ہے ہم شادی کریں گی تو پڑھائی رک جائے گی بھائی آپ سسرال سے ایگریمنٹ کر لو ہم شادی بھی کریں گے اور اس شرط پہ کہ ہماری پڑھائی میں سسرال رکاوٹ نہیں ڈالے گا سمجھتے ہو تو کیا ہو گیا کہتی ہیں بچہ ہو گیا تو پڑھائیں گے کیسے بھائی بچہ ہو گیا نا پریگننسی کے دوران بھی عورت پڑھ سکتی ہے آپ میں نے جرمنی میں اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے ریلیٹیو پڑھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ انگریز لڑکیاں پریگننسی کے دوران بھی یونیورسٹیوں میں آ رہی ہوتی ہیں پڑھ رہی ہوتی ہیں پریگننسی کوئی ایسا بھوت تھوڑی ہے کہ اس کے بعد کچھ ہوئی نہیں سکتا تو گیرے یہاں تو آتی ہیں انگریز عورتیں جن کے پیٹ میں بچہ بھی ہوتا ہے اور پڑھ بھی رہی ہوتی ہیں آنکہ ہاں ولادت کا عمل ہے پھر اس کے بعد چالیس پچاس دن کا ایک ٹینشن ہوتی ہے تو چھوڑ دیں ان دنوں میں بیسے بھی پورے سال آج کل پڑھائی کے دنوں میں کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا اور اگر اللہ نے مال و اسباب دیئے ہیں تو گھر میں آیا رکھ لو آج کل تو اتنے اکثر یہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں ان کے پاس اتنی فیسیں تو ہوتی ہیں تو بچہ پالنے کے لئے کوئی آیا رکھ لو گھر میں بھائی میں جا رہی ہوں میرا لیکچر ہے میں نے یونیورسٹی میں لیکچر ریٹین کرنا ہے اتنی دیر بچہ کون پالے گا تو آیا کے حوالے کر کے جاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے پالا تھا کے نہیں پالا تھا عرب میں یہ کلچر تھا کہ جو بڑے خاندانوں کی عورتیں ہوتی تھیں بچہ جننے کے بعد وہ دائیاں کے حوالے کر دیتی ہیں بچہ جب انگلی پکڑ کے روٹی چلنے کے قابل ہو جائے روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو لے آنا آئی بات سمجھ میں تو اللہ نے اگر اسباب دیئے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بچے بھی پیدا ہوتے رہے بچے پلتے بھی رہیں گے آپ کی ایجوکیشن بھی چلتی رہے گی کوئی کام کسی وجہ سے روک دیا نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں اگر آپ نے پڑھائی کے چکر میں بچے پیدا کرنا چھوڑ دیئے تو بچے تو پیدا ہوں گے بعد میں لیکن اس وقت ہوں گے جب آپ کو ضرورت تھی کہ بچے آپ کو پالتے اس وقت آپ بچوں کو پال رہی ہوگی بیٹھ کے نہیں آرہی میرا خالب آسان ایک ایج ہوتی ہے بھائی بچے اس میں جوان ہو جانے چاہیے بڑھاپے میں آپ نے بچے پال لیں تو بچوں کو چاہیے تھا بڑے ہو کر آپ کو پالتے تو اس لیے کسی کام میں تاخیر مت کرو پڑھائی کی وجہ سے پڑھائی بھی ساتھ ساتھ شادی بھی ساتھ ساتھ بچوں کی سپیڈ بھی ساتھ ساتھ اس کو منیش کرو منیش کرو کہ یار اب یہ بچہ تو مارکٹ میں آ رہا ہے اب ظاہر ہے پڑھائی بھی ہے تو بچہ مارکٹ میں آ رہا تو یار آج کل تو ماں سی آتھ گھروں میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا بچے کی ماں اس کے حوالے کر دے بھائی یہ میرے میں بھی جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے تو بچہ اس وقت تک آپ کے ذمہ ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے پالنا ہے میاں بھی انسان کا بچہ ہوگا تو کمپرومائز کرے گا اس کو پتا ہے میری بیوی پڑھے لکھے گی تو عزت کس کی ہوگی میری عزت ہوگی کیا خیال ہے تو یہ بہت آرام سے سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے تو سارا کلچر وہاں سے لینا ہے نا گورے سے تو یہ شادیوں وادیوں کا تو سیٹ اپ ہی ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک چیز تو آ جائے گی میرے بھائی اچھے سائنسان پیدا ہو جائیں گے اچھے لیکچرار پیدا ہو جائیں گے لیکن خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی پھر وہی ہوگا خودکشیہ ہوں گی دبا کے دپریشن میں جاؤ گے دبا کے دبا کے دپریشن میں جانا کسے کہتے ہیں یہ جو گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو اچھا بھائی